ہمارے خداون یسو کی انچی مقدس لوکا کے مطابق اس کا بارمہ باپ آٹھ سے بارہ آیات تک ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے ابن انسان بھی خدا کے پرشتوں کے آگے اس کا اقرار کرے گا مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے خدا کے پرشتوں کے آگے اس کا انکار کیا چاہے گا اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا چاہے گا مگر جو رل قدس کے حق میں کفر کہے اس کو معاف نہیں کیا چاہے گا جب بھی لوگ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں کیونکہ رل قدس اسی گھڑی تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا چاہیے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو مسیح یسو نے اپنی شگردوں کے بتایا کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے میں بھی خدا کے پرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا یہاں یسو سارے امانداروں کی بات کر رہا ہے اس کا اقرار کرنے کا مطلب ہے اسے خدا من اور نجات دہندہ قبول کرنا اس کے بعد نجات دہندہ نے شگردوں کو سمجھایا کہ مجھ پر تنقید کرنے اور رل قدس کے حق میں کفر بکنے میں فرق ہے جو لوگ ابن آدم کے خلاف بولتے ہیں اگر وہ توبہ کریں اور امان لائیں تو ان کو معاف کیا جائے گا لیکن رل قدس کے حق میں کفر ناقابل معافی گناہ ہے یہی وہ گناہ ہے جو فریسی کرتے ہیں یہ گناہ ہے کیا یہ گناہ ہے خدا من یسو مسیح کے موجزوں کو ابلی سے منصود کرنا یہ رل قدس کے حق میں کفر ہے اس لیے ہے کہ یسو نے سارے موجزے رل قدس کی قدرت میں کیے اس گناہ کی معافی نہ تو اس جہان میں ہے نہ اکلے جہان میں خدا من نے اپنے شگردوں کو بتایا کہ پہلے ہی سے یہ سوچنے لگنا غیر ضروری ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے کیونکہ جب بھی ضرورت ہوگی رل قدس صحیح اور مناسب الفاظ ان کے موں میں ڈالے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسیح کے قادم دعا میں وقت نہ گزارے اور خوشخبری کی منادی کرنے سے پہلے بائبل مقدس کا مطالعہ نہ کریں یا خدا کے کلام پر غور غوث نہ کریں اس وعدے کو سستی اور قاہلی کا بہانہ نہ بنائیں البتہ یہ خدا من کا حتمی بادہ ہے کہ جن لوگوں کو مسیح کی گواہی کے باعث مقدموں میں پھسایا جائے گا اور عدالتوں میں پیش کیا جائے گا ان کو رل قدس کی خاص مدد ملے گی نیز خدا کے تمام لوگوں کے لیے عام بادہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ روح میں چلیں گے تو زندگی کے بہرانی لمحات میں ان کو مناسب الفاظ عطا کیے جائیں گے ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا